موسیقی اب یہاں پہ اگر عورت کی تعریف کی جائے تو وہ کچھ زیادہ ہی پاگل ہو جاتی ہے خوشی کے مارے جھومنے لگتی ہے تو اسی طرح سے آج اس ویڈیو میں کچھ ایسی ہی تعریفیں آپ کو بتائیں گے جن کو کرنے سے آپ کسی بھی عورت کا کسی بھی لڑکی کا یا اپنی بیوی کا دل جیس سکتے ہیں یقیناً ایسی تعریفیں سننے کے لیے عورت ہمیشہ انتظار میں ہوتی ہے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا جو پارٹنر ہے وہ میری تعریفیں کرے تو دوستو آج ہم جانیں گے کہ کون سی ایسی تعریفیں ہیں جس سے عورت کا دل جیتا جا سکتا ہے پیارے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے وزارش اتنی سی ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے ساتھ ہی موجود بیل کے بٹن کو پریس بھی لازمی کر دیجئے تاکہ آپ کو ہر آنے والے ویڈیو سب سے پہلے پہنچ سکے پیارے دوستو بینہ وقت گوائے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب پیارے دوستو ایسی تعریفیں جو کہ عورت کا دل پر گھا دیتی ہیں ان میں سے نمبر ایک پہ ہے کہ اگر عورت کو یہ کہا جائے کہ مجھے آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے آپ کی ہر بات مجھے آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے میری ساری مشکلیں دور ہو جاتی ہیں تو دوستو یہ ایک بہت اچھی تعریف ہے کہ آپ اس سے یہ کہیں کہ مجھے آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اس سے اس کو اپنی ویڈیو کا آپ کی نظر میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی نظر میں اس کی کتنی ویڈیو ہے نمبر دو پہ اس کی بناوٹ کی تعریف پیارے دوستو اگر آپ اس سے یہ کہیں کہ آپ کی آنکھیں آپ کا چہرہ بہت خوبصورت ہے آپ کے ہونٹ کمال کے ہیں آپ کے دانت موتی کی طرح ہیں بہت خوبصورت ہے یا آپ ہنستی بہت اچھا ہو اسی طرح سے آپ کے بال بھی بہت خوبصورت ہیں اور بہت ہی پر کشش ہیں تو دوستو وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتی وہ بہت خوش ہو جاتی ہے دوستو عورتوں کی بہت خواہش ہوتی ہے کہ ان کو جو بھی دیکھے ان کی تعریف کرے خاص طور پر ان کا پارٹنر یا ان کی فیملی میمبرز ان کی تعریفیں کرے آپ آزمہ کے دیکھ لیں اگر آپ اپنی بہن کی اپنی بیٹی کی یا اپنی وائف کی تعریف کرتے ہیں تو وہ خوشی سے آپ کے ہر کام کرے گی آپ کا ساتھ دے گی آپ کو ہمیشہ فسٹ پیورٹی دے گی اسی طرح سے نمبر تین پہ اگر آپ عورت کے ٹیلنٹ کی تعریف کرتے ہیں پیارے دوستو اگر آپ اس کی قابلیت کی تعریف کرتے ہیں اس کے ہنر کی تعریف کرتے ہیں مثال کی طور پر اگر اس نے آپ کے لئے کچھ بنایا ہے تو اگر اس کی آپ تعریف کر دیتے ہیں بے شک وہ کھانا صحیح نہیں بنا ہوتا لیکن پھر بھی دوستو تعریف ضرور کر دیا کریں جب وہ خود کھانا کھائے گی تو اسے محسوس ضرور ہو جائے گا کہ اس نے یہ غلطی کر دی ہے لیکن اسے یہ بھی محسوس ہوگا کہ کھانا ٹھیک نہیں تھا لیکن آپ نے اس کی تعریف کی اس کے دل میں آپ کے لئے محبت اور زیادہ بڑھ جائے گی وہ آپ سے پیار کرنے لگ جائے گی اس کا دل آپ کے لئے نرم ہوتا جلا جائے گا اسی طرح سے دوستو نمبر چار پہ اگر آپ کسی بھی عورت کا دل جیتنا چاہتے ہیں اس کا دل پگھلانا چاہتے ہیں خصوصاً بیوی کا دل جیتنا چاہتے ہیں تو بس آپ یہ کہہ دیا کریں آج آپ بہت اچھی لگ رہی ہو دوستو عورتیں بہت انتظار میں ہوتی ہیں کہ ان کا پارٹنر ان کی تعریف میں دو بول بول دے اگر آپ وہ دو بول صرف اپنی بیوی کو صرف اس کی تعریف کے لئے سناتے ہیں تو یقین جانے جب تک آپ گھر نہیں لوٹیں گے آپ کی یاد میں گزار دے گی آپ کو میسیج پہ میسیج کرتی رہے گی کہ آپ کب گھر واپس آئیں گے آئی میسیو وغیرہ وغیرہ تو دوستو اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یقیناً آپ نے اپنی بیوی کا یا کسی بھی عورت کا دل سب جو جیتی لیا اسی طرح سے نمبر پانچ میں دوستو عورت کی خوبصورتی میں اس کے بال بہت ہی اہم کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے بالوں کا ہر طرح سے خیال رکھتی ہے اپنے بالوں کو سمارتی رہتی ہے اپنے چہرے سے زیادہ اپنے بالوں پر زیادہ محنت کرتی رہتی ہے تو دوستو اگر آپ اپنی بیوی یا کسی بھی عورت کی بالوں کی تعریف کر لیں بس تو وہ عورت بہت خوش ہو جاتی ہے اور وہ پھولیں نہیں سماتی اسی طرح سے نمبر چھے پہ جو بہت ہی اہم بات ہے اور میں سمجتا ہوں کہ صرف مردوں کو ہی نہیں بلکہ بیوی کو بھی یہ دو بول لازمی بول دینے چاہیئے یہ ضرور کہنا چاہیئے کہ میں کتنا نصیب والا ہوں یا میں کتنا نصیب والی ہوں پیارے دوستو رشتے میں اس جملے کا کہنا بہت ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پارٹنر ہمیشہ آپ کا دیمانہ رہے تو اس کی تعریف کرتے رہا کریں اسے یہ کہیں کہ میں کتنا نصیب والا ہوں جو تم مجھے ملی ہو میری زندگی بدل گئی ہے تمہارے آنے سے یقیناً بیویاں پیاراں نصیب لے کے آتی ہیں جس سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے زندگی کا ایک خوبصورت رخ لے کے آ جاتی ہے یقیناً ایسا کہنا اس کی تعریف کے ساتھ ساتھ اس کی حوصلہ افضائی بھی ہوتی ہے اسی طرح سے نمبر ساتھ پہ پیارے دوستو یہ بہت ہی خاص ورڈ ہیں جو شاید محبت کرنے والے ہی اس کی فیلنز کو سمجھ سکتے ہیں یوں کہنا کہ دل کرتا ہے بس تمہیں دیکھتا ہی رہوں اور وہ آپ کی مسلسل دیکھنے سے شرما کے اپنی آنکھیں اپنی نظریں جھکا لے تو اصل میں اس کا نظریں جھکا لینا اس کے دل میں بہت بڑی خوشی کا پیدا ہونا ہوتا ہے اس ٹائم وہ آپ سے بھی زیادہ آپ سے محبت کا اظہار کر رہی ہوتی ہے اور یہ آلامت بھی زہر کر رہی ہوتی ہے کہ مجھے بھی آپ سے اتنا ہی شدر سے محبت ہے اسی طرح سے نمبر آٹھ پہ اسے یہ کہنا بلکہ روزانہ اسے یہ کہنا کہ تم بہت پیاری ہو تمہارے جیسا کوئی بھی نہیں پیارے دوستو ان دو جملوں سے عورت اپنے آپ کو ہمیشہ آپ کے لئے خاص سمجھتی ہے اسے کبھی بھی آپ کی جانب یا آپ کے لئے شک پیدا نہیں ہوتا وہ ہمیشہ آپ کو اپنا اور خود کو آپ کا سمجھتی رہتی ہے اور ہمیشہ آپ سے پیار کرتی رہتی ہے ہمیشہ ہی آپ کی دیوانی رہتی ہے نمبر نو پہ یہ کہنا کہ تم بہت ذہین ہو تم بہت یونیک ہو تمہاری سوچ کتنا اچھی ہے باقی لوگ تو ایسے نہیں ہیں تو ایسے کہنے سے بھی آپ کی بیوی یا کوئی بھی عورت آپ سے متاثر ہو سکتی ہے اس کا دل جیتا جا سکتا ہے نمبر دس پہ اس کی مسکرہت کی تعریف کریں وہ جب بھی ہنسے اسے یہ کہیں کہ تم ہستے ہوئے کتنا خوبصورت لگتی ہو دوستو آپ کے یہ کہنے سے وہ ہمیشہ خوش رہے گی ہمیشہ مسکراتی رہے گی وہ کبھی بھی تکلیفوں کے پاس یا تکلیف کبھی بھی اس کے پاس نہیں جائے گی وہ آپ کے لئے ہمیشہ خوش رہے گی کیونکہ وہ آپ سے پیار کرتی ہوگی اسے پتا ہوگا کہ میرا خوش رہنا آپ کے لئے کتنا مائنے رکھتا ہے تو دوستو بس تعریف کے دو بول بول دیا کریں کہ تم مسکراتے ہوئے کتنا اچھی لگتی ہو نمبر گیارہ پہ دوستو بہت ہی خاص تعریف بتانے جا رہوں ہے تو بہت ہی عام سا جملہ لیکن عورت کے لئے بہت ہی خاص ہے بہت ہی بر ہے اس کا دل برہ ہو جاتا ہے اس جملے کو سننے کے بعد پیارے دوستو صرف یہ کہہ دینا کہ تم میری سب کچھ ہو اب سننے میں بہت ہی عام سا جملہ ہے لیکن اس سے پوچھیں جو آپ کے ساتھ زندگی گزار رہی ہو تم میری سب کچھ ہو صرف یہ بول دیا کریں پھر دیکھیں آپ کی بیوی یا کوئی بھی عورت آپ کے لئے جان کی بازی لگا دے گی وہ آپ کے لئے ہر مشکل سے گزر جائے گی لیکن دوستو یہ بات ہمیشہ یاد اکھنا کہ یہ جملہ جس قدر اس کے لئے خاص ہے اس قدر اسے توڑ بھی سکتا ہے اسی لئے یہ جملہ تب ہی کہیں جب آپ اس سے سچی میں محبت کرتے ہو اور صرف اسے ہی کہیں جو آپ کے لئے بہت زیادہ سپیشل ہو یا آپ جس سے شادی کرنا چاہتے ہو یہ جملہ صرف انہیں ہی کہیں پھر دیکھیں وہ عورت آپ کے لئے کیسے اپنی پوری زندگی قربان کر دیتی ہے نمبر بارہ پہ اس کے لباس کی تعریف کریں اس کو یہ کہنا کہ آپ کچھ بھی پہنیں آپ پر تو سب کچھ جچتا ہے تو اس سے بھی اس کی بہت زیادہ حوصلہ ابزائی ہوتی ہے اور دوسرا وہ یہ بھی سوچنے لگتی ہے کہ یہ مجھے بہت نوٹ کرتا ہے تو مزید اپنے آپ کو سمارنے کی اپنے لباس کو مزید خوبصورت بنانے کی بھر پور کوشش کرتی رہتی ہے اور وہ کوشش صرف آپ کے لئے ہوتی ہے تو اسے کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی تعریفوں نے اس کو آپ کا دیمانہ بنا دیا ہے نمبر تیرہ پہ اسے اپنی فیلنز کے بارے میں بتانا اسے یہ کہنا کہ میں جب تمہارے پاس ہوتا ہوں تو مجھے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے دنیا کا سب کچھ مل گیا ہے بس یہیں پہ مل گیا ہے اگر آپ ایسی تعریف کرتے ہیں تو یقیناً عورت آپ پر ہمیشہ قربان رہے گی وہ ہمیشہ آپ کا ساتھ دیتی رہے گی ہمیشہ آپ کے پاس رہے گی کیونکہ اسے پتہ ہے وہ جانتی ہے کہ آپ کی فیلنز کتنا معنی رکھتی ہے اس کے لئے نمبر جودہ پہ اسے یہ کہنا کہ تم میرے لئے بلکل پرفیکٹ ہو بعض اوقات اگر وہ آپ کو فیل نہ کر رہی ہو یا آپ کی محبت کو محسوس نہ کر رہی ہو تو آپ اس جملے سے اس کی فیلنز کو جو آپ کے لئے ہوں اسے دوبارہ لا سکتے ہیں نمبر پندرہ پہ اور بہت ہی خاص تعریف ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی اٹینشن آپ کو ہی ملے تو اسے بس یہ کہیں کہ تم میری زندگی کا مقصد ہو میری زندگی ہے تو بس تمہاری ہی وجہ سے ہے تم نہیں ہوتی تو میرا کچھ بھی نہیں ہوتا مجھے سب اندھیرہ سا لگنے لگتا ہے آپ اسے یہ کہہ کر اس کی نظر میں اپنی اہمیت کو منوا سکتے ہیں اس طرح سے آپ کے وہ اور قریب آ جائے گی ہمیشہ آپ کو اہمیت دینے لگے گی پیارے دوستو یہ کچھ تعریفیں تھی جو میں نے آج آپ کو بتانے کی کوشش کی ہیں اور مزید وضحات کر کے آپ کو کلیر کرنے کی کوشش کی ہیں لیکن پیارے دوستو یہ تعریفیں جتنی آج اس ویڈیو میں میں نے کی وہ ہم شادی سے پہلے بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن شادی کے بعد کیا ہو جاتا ہے ہم یہ تعریفیں کیوں نہیں کرتے جن تعریفوں کو کرنے کا اصل وقت آتا ہے اس ٹائم یہ تعریفیں کیوں نہیں کرتے شادی کے پہلے تو بہت دیوانے ہوتے ہیں اس کے ناز اور نخرے اٹھائے جارے ہوتے ہیں اس کی تعریفیں کی جاری ہوتی ہیں بے جا اس کو اہمیت دی جاری ہوتی ہے صرف شادی سے پہلے کیوں شادی کے بعد کیا ہو جاتا ہے یقیناً دوستو اگر یہ تعریفیں اگر یہ فیلنگز شادی کے بعد کسی انسان کو دی جائیں وہ چاہے عورت ہو یا مرد تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے درمیان اتنا پاکیزہ محبت پیدا ہوگی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے جو تعریفیں جو فیلنگز ہم شادی سے پہلے کسی کے لئے اضائے کرتے ہیں وہی اگر شادی کے بعد کسی پر لٹائی جائیں تو اس کا حاصل حصول بھی ہوگا یقیناً عورت سے محبت کرنا عورت کی تعریف کرنا اور یقیناً مرد کے لئے اپنے آپ کو سموارنا اپنے آپ کو خوبصورت بنانا کہ میرا مرد آئے گا اور مجھے دیکھے گا اور میری تعریف کرے گا تو یہ بہت بڑی محبت کی بھی علامت ہے اور دوستو بہت ہی خاص بات بتانے والوں اس کا ثواب بھی ہٹ کے آپ کو ملتا رہتا ہے اگر آپ ایک دوسرے سے محبت سے رہتے ہیں تو اللہ تعالی بھی آپ سے خوش رہتا ہے اللہ تعالی بھی آپ پر راضی رہتا ہے اور آپ کے گھر پر اپنے رحمتوں کے فرشتے ہمیشہ نازل فرماتا رہتا ہے صرف آپ دونوں کے درمیان میں جو محبت ہوتی ہے یہی خالص محبت ہے اسی محبت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں ان تعریفوں کو ان فیلنگز کو شادی سے پہلے اضائے مت کریں کسی کے لئے بھی ان تعریفوں کا حق ان فیلنگز کا حق صرف اور صرف شادی کے بعد ہے جن کا کچھ الگ ہی احساس ہوگا جن کا کچھ الگ ہی مزہ ہوگا جن کا کچھ الگ ہی عجر و ثواب ہوگا کیا ہی خوبصورت لمحات ہوں گے پیارے دوستو آج کی یہ خاص ویڈیو آپ کو کیسی لگی کیا کچھ سیکھنے کو ملا کوئی نئی سوچ پیدا ہوئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ فیملیز کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ عزیزوں کے ساتھ کزنز کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے انہیں بتائیے کہ یہ تعریفیں یہ فیلنگز یہ احساس کب اور کہاں ہونا چاہیے پیارے دوستو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ آپ ضائع بھی لازمی کر دیجئے روزانہ ایسی خوبصورت دلوں کو چھو لینے والی انفرمیٹیو سبق اموز ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کر دیجئے ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ ہوا آپ کا حامی و ناصر موسیقی